سوامی رام تیرت ہم بغل دریہ سے ہے اے قطرہ بیتاب تو پہلے گوھر تھا بنا اب گوھر نایاب تو آہ کھولا کس عدا سے تو نے راز رنگ و بو میں ابھی تک ہوں اسیر امتیاز رنگ و بو مٹ کے غوغہ زندگی کا شوریش محشر بنا یہ شرارہ بچ کے آتیش خانہ آزر بنا علامہ اقبال کے سیالکوٹی اہباب میں سے تھے حصول علم کے بعد مشن ہائی سکول سیالکوٹ میں پڑھاتے رہے کچھ عرصے کے بعد مشن کالیش لاہور میں آگئے چند سال بعد وہ دیانت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ملازمت ترک کر دی اس کے بعد ہفتوں دریائے رالی کے کنارے ریاضتِ الہی میں مصروف رہتے بعد میں وہ دریائے گنگا میں ڈوب کر راہی ملک کے عدم ہوئے اقبال کو ان کی موت کی خبر ملی تو یہ اشار انہوں نے کہے تھے اے میرے حمدم تو موت کے لیے کس قدر مسترب تھا کہ دریائے میں ڈوب کر جان دے دی زندگی میں تو بے شک تو ایک موتی کی طرح تھا جبکہ موت کے بعد تو گوھرِ نایاب کی صورت اختیار کر گیا یعنی خالقِ حقیقی سے جاملا اس طرح وفات پانے سے تیری اہمیت میں بے حد اضافہ ہو گیا سوامی رام تیرت ان کا نظریہ تھا کہ محبت سے خدا ملتا ہے ہمبغل ملا ہوا قطرہِ بے تاب بے چین قطرہ گوھر کہتے ہیں موتی کو گوھرِ نایاب نا ملنے والا موتی کہتے ہیں افسوس کو رنگ اور بو رنگ اور خوشبو اسیر کہتے ہیں قیدی کو امتیاس فرق کرنا غاغہ کہتے ہیں شور شوریشِ محشر قیامت کا شور یا ہنگامہ شرارہ کہتے ہیں چنگاری آتش خانہ آتش پرستوں کی عبادت کا نفیِ ہستی ایک کرشمہ ہے دلِ آگاہ کا لا کے دریا میں نہا موتی ہے اللہ کا چشمِ نابینہ سے مخفی مانیے انجام ہے تھم گئی جس دم تڑپ سیماب سیمی خام ہے توڑ دیتا ہے بُتِ ہستی کو ابراہیمِ عشق ہوشکہ دارو ہے گویا مستیِ تصنیمِ عشق عزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک مشہور بتراش نفیِ ہستی اپنے آپ کی نفی کرنا کرشمہ کہتے ہیں انوکھی بات آگاہ باخبر لا نہیں مراد کوئی اللہ کے سوا نہیں معبود نہا چھپا ہوا اللہ اللہ کے سوا چشمِ نابینہ نا دیکھنے والی آکھ مخفی چھپا ہوا تھم گیا رک گیا سیماب کہتے ہیں پارے کو سیمِ خام کچھی چاندی بتِ ہستی وجود کا بت دارو کہتے ہیں دوہ تصنیم جنت میں بہنے والی ایک ندی اقبال کہتے ہیں کہ جو شخص معرفہ حق سے معرفہ حق سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ صحیح بتانے میں تاخیر نہیں ہوتی کہ نفی کے بعد ہی از بات کا مرحلہ آتا ہے اپنے وجود کو مٹانے سے ہی ربِ ذلجلال کی معرفت نصیب ہوتی ہے نابینہ آکھ جو آکھ دیکھ نہیں سکتی کس طرح سے حقائق دیکھ سکتی ہے اس کی مثال پارے کی معنی ہے کہ اس میں استراب ختم ہو جائے تو پارے کے بجائے صرف کچھی چاندی رہ جاتی ہے چنانچہ ماننا پڑے گا کہ یہ جذبہ عشقی ہے جو ہوش اور عقل کے جادو کو ختم کر کے انسان کو حقیقہ سے آگاہ کر سکتا ہے موسیقی